نمازد دوستو آپ سب کا ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ستیہ سناتر میں بولی وڈ کی گندگی لگاتار بڑھتی جا رہی ہے اور اسی بولی وڈ کی گندگی کو صاف کرنے کے لیے ہم نے کئی بار آپ لوگوں کے سامنے کچھ پرند بھی لیے ہیں انہی پرند میں سے ایک لگے لگ جہاد پر جتنی بھی لڑکیاں ابھی تک جان گواں چکی ہیں جتنے بھی ہندو لوگ اپنے سناتن ویڈک دھرم کے لیے کھڑے ہوئے اور جن کو کی بے رہمی کے ساتھ میں مارا گیا ان سب ہی پر ہم ایک شارٹ فلم ویار سیریز بنانے والے ہیں جس کے لیے ہمیں آپ کی سائطہ چاہیے اور یہ سارے کے سارے جتنے بھی چرت رہے ہیں ان سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملنے والا ہے ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے آپ ہمارے ڈسکرپشن میں دیے گئے ہمارے یو پی آئی آئی ڈی پر یا پھر وہی یو پی آئی آئی ڈی ام جو پین کمنٹ میں دی ہے یا اس کیو آر کورڈ پر سکین کر کے بھی بھیج سکتے ہیں ابھی آپ نے ایک خبر سنی ہوگی کہ مانوی راج نام کی ایک موڈل محمد تنویر نام کا ایک وقتی جس کو کی لگاتار بلیک میل کر رہا ہے اس وقتی نے نہ کیول اس لڑکی کے اشلیل فوٹو کھینچے بلکہ ان کو وائرل بھی کیا بہت ساری دھمکیاں بھی دی اور ان کے گھر والوں کو بھی سارے فوٹو اور ویڈیوز بھیج دیے ہیں یہ ٹھیک وہی موڈل ہے جو کی آپ نے دا کیرلا سٹوری میں دیکھا ہے جو کی ہائے دن جتنے بھی عبدالل ہیں اور ہندو لڑکیوں کو فساتے یا ان کو مار ڈالتے ہیں بعد میں یہی کہانی سب کے نکل کر کے آتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک محمد تنویر کوئی محمد ساحل تھا جس نے کی کسی مانوی راج یا پھر ساکسی کو فسایا اس کے ویڈیوز اس کے فوٹوز وائرل کرنے کی دھمکی دی اور اس کے ساتھ میں شاعر ایک سمبند بنائے اور اس کو کنورٹ کر لیا یہاں تک کی بیٹے کو مارنے کی دھمکی دے کر کے بھی محلہ کے ساتھ میں دشکرم کیا اور اس کو اسلام میں کنورٹ کرنے کا پریاس کیا اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ جبکہ ان کی حکومت نہیں ہے شریعی شاسن نہیں ہے تب جا کر کے ان کے جو ارمان ہے وہ یہاں پر کھیل رہے ہیں دوسری طرف ہم لوگ ہیں جو کی اپنے ٹی وی ایڈیٹ باکس سے ہی سر باہر نکال کر کے نہیں دیکھ رہے کہ آس پاس کی دنیا میں گھٹت کیا ہو رہا ہے ابھی بولی وڈ کی ایک اور گندگی جو سامنے آئی وہ ہے نشیر الدین سا نشیر الدین سا کہہ رہا ہے کہ دیش اس سمیہ پر تانہ شاہی ہٹلر شاہی کی طرف بڑھ رہا ہے یہ وہی نشیر الدین سا ہے جس کو بھارت میں رہنے پر ڈر لگتا ہے یہ وہی وقتی ہے جس نے اپنی فلموں کے مادھیم سے کئی بار ہندو دھرم کا اپمان کیا ہے لیکن اب اس کے اندر کا جہادی لاوہ فوٹ فوٹ کر کے باہر نکل رہا ہے اور اس کا کارن کیا ہے اس کا کارن ہے لگاتار آنے والی ایسی فلمیں جو ہندووں کو جاگ روک کر رہی ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو گندی فلمیں بناتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو ہندو خلاف فلمیں بناتے ہیں پیکر جیسی فلم جس میں کی اسلام کو بہت منر سا بہت منیوٹ سا نوٹیفائی کیا گیا بلکہ پورا کا پورا جو جہاد رچا گیا وہ ہندووں کے خلاف تھا اس کے بعد میں جس سمیہ پر کوٹ نے کہا جن لوگوں کو فلم پسند نہیں ہے وہ فلم دیکھنے نہ جائیں ایسے میں ان لوگوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ دیکھیں ایک سیکلر کنٹری کا ویدھان ہے جس نے اتنی بڑی بات رکھی ہے یہ لوگ آپ کو سوسل میڈیا ٹی وی ڈی بیٹس میں یہ کہتے ہوئے نظر آ جائیں گے کہ یہ ہے جو دیش ہے وہ سیکلر دیش ہے اور یہاں پر اگر کوئی ہندو لڑکی اسلام میں کنورٹ ہونا چاہتی ہے تو یہ ہے اس کی اپنی سوتنترتہ ہے لیکن وہ سوتنترتہ ترنت ہی نشت ہو جاتی ہے جب ایک مسلم لڑکی سناتن کی اور آکرشت ہو رہی ہوتی ہے اس پر میں چرچہ وشیش کر کروں گا لیکن نصیر الدین ساہ جیسے لوگ جنہوں نے آج تک کیول اور کیول اسلامی پروپیگنڈا فیلانے کا کاریہ کیا ہے جو لوگ آج فریڈم آف ایکسپریشن فریڈم آف سپیچ کو ہی ہٹلر شاہی بتا رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ دیش جو ہے وہ ناجی واد کی طرف جا رہا ہے وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے خلاف بولنا اب لوگوں کا فیشن بن چکا ہے یہ لوگ اس سمیہ پر کہاں سو رہے تھے جس سمیہ پر کی ایک ٹرینڈ چلا ہوا تھا ہندووں کے خلاف بولنے کا اور یہ ٹرینڈ کوئی سماپ نہیں ہوا ہے آج بھی بولی وڈ کے اندر رہے رہے کر کے وہ سب گندیاں باہر آتی رہتی ہیں لیکن اب کیوں کہ ان لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے کہ ہندووں خلاف بولنا مطلب پوری طریقے سے دھوست ہونا ایسے ایسے بڑے بڑے کلاکاروں کو ناکوچنے چبوا دیئے ہیں ان پرو سناتنی لوگوں نے ان کی فلمیں دھراشائی ہو رہی ہیں خان گینگ تھوک دان گینگ پوری طریقے سے نشٹ ہونے کے کگار پر ہے اگر یہی جاگ رکھتا چلتی رہی تو ان لوگوں کا دوگلا پنہم بار بار اسی پرکار سے ایکسپوز بھی کرتے رہیں گے دوسرا میں نے آپ کو کہا تھا کہ نفرت کا لاوہ یہاں پر رکنے والا نہیں ہے میں نے کہا کہ کس پرکار سے اگر ایک مسلم لڑکا یا لڑکی سناتن کی اور آکرشت ہوتا ہے تو وہاں پر بھی ان کا یہ جہادی جہر باہر نکلتا ہے خان جو کی سیف علی خان اور عمرتہ سنگھ کی بیٹی ہے جو کی ہم نے دیکھا ہے کہ مندر مندر جاتی ہے وہاں پر ترپنڈ بھی لگاتی ہے پوجہ آرادنا بھی کرتی ہے دھیان بھی لگاتی ہے اس لڑکی کے خلاف ان لوگوں کی اس بڑتی اگلتی جہر اور جہاد پر ابھی تک بھی سارے کے سارے فلم ایکٹر اور ایکٹرسز اور نشیر الدین شاہد جیسے جتنے بھی دوگلے دو موہیں سانپ ہیں یہ سارے کے سارے چپ ہیں سارا علی خان کے پکش میں آج تک کسی نے ایک بات بھی نہیں رکھی ہے سارے کے سارے لوگ چپ کیوں ہیں کیونکہ سب کو ہی سر تن سے جدا ہونے کا خطرہ ہے ان سب کو لگتا ہے کہ اگر ہم سارا کو سپورٹ کر دیں گے تو ہمارا جو سر ہے وہ دھڑ سے الگ کرنے کی دھمکی ترنت ہی ہمارے ہاتھ میں سانپ دی جائے گی پگڑا دی جائے گی بڑے پیار سے اس دیس کے اندر رہنے والے ان سلیپر سیلز کے جریے جو آئے دن کسی نہ کسی ساکسی کو اپنا شکار بناتے ہیں یہ ایک پورا پورا پروپیگنڈا چلتا ہے دوستو کہ کس پرکار سے ہندووں کا پہلے یہ ٹیسٹ کیا گیا کہ ان کا فوکس کس طرف ہے ہندو کے ایک بہت بڑی آبادی ہے جو اپنے بہن بیٹیوں اپنے بالک بالکاؤں پر دھیان نہیں دیتی ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو رات دن ہسپنڈ وائف اپنی نوکریوں میں رہتے ہیں اپنے ساس سسو یا ماتا پتا کے ساتھ میں رہنا ان کو اچھا نہیں لگتا ہے کیونکہ وہ لوگ پراشین کال کی بات کرتے ہیں بہت ریگریسیو ہیں یہ لوگ بہت پروگریسیو ہیں ان کو پروگریس کرنی ہے ایمنسیز میں کام کرنا ہے پیسہ کمانا ہے تاکہ یہ بچوں کو ایک اچھا بھوشہ دے سکے اور خود بھی بہت ساری عیاشہ کر سکے خوب سارا پیسہ خرچ کر سکے اس دوران جو ان کے بالک بالکائیں ہیں وہ کانونٹ میں ڈال دی جاتے ہیں اور کانونٹ کے وشہ میں میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ جیون کی سرکار سے جیا جائے یہ وہاں پر نہیں بتایا جاتا بلکہ جیون کو برباد اور تباہ کیسے کیا جائے یہ وہاں پر پوری کہانی آپ کو رچ کر کے بتایا جاتی ہے ایسے سمیہ میں جس سمیہ پر آپ کے بالک بالکائوں کی پرورش کا سمیہ تھا آپ کا پورا دھیان آپ کا پورا فوکس ان کے چرطر نرمان ان کے جیون نرمان اور ساماجی پاریوارک جیون کیسے جیا جائے اس وشہ پر فوکس کرتی ہویا ایڈیوکیشن ان کو دینی تھی وہ آپ نہ دے کر کے دوسرے کے یہاں پر چاٹو کاریتہ کر رہے ہیں نوکری کر رہے ہیں تلوے چاٹ کر کے دو پیسے گھر میں لے کر کیا رہے ہیں لیکن جس سمیہ پر آپ گھر پہنچتے ہیں اس سمیہ تک آپ کے بالک بالکائیں بگڑ چکے ہوتے ہیں سوسل میڈیا کے مادیم سے سوسل میڈیا پر آپ کو اچھی بھی چیزیں ملتی ہیں بری بھی چیزیں ملتی ہیں اچھی اگر آپ کو دو ملیں گی تو وہاں پر بری آپ کو سو چیز ملیں گی ایسے میں جب بالک بالکاؤں پر آپ کا دھیان نہیں ہے تو شکار اس بات کو نوٹس کر رہا ہے جھاڑی کے پیچھے بیٹھ کر کے وہ دیکھ رہا ہے کہ ان کے جو چھوٹے چھوٹے معصوم بالک بالکائیں ان کو کس پرکار سے ٹارگیٹ کیا جانا ہے وہاں سے پورا کا پورا ایک پلان بنتا ہے اور وہاں سے آپ کے بالک بالکاؤں کو آپ کے ناک کے نیچے سے یا تو کنورٹ کر لیا جاتا ہے یا ان کے ساتھ ملو جہاد ہوتا ہے اور اگر وہ انکار کر دیں گلتی سے بھولے سے بسرے سے وہ اگر ستیس ناتن دیکھ رہے ہیں انکر آرے کو دیکھ رہے ہیں کچھ سمجھ جائیں تو اس سمیہ پر پھر ہوتا ہے اصلی کھیل شروع کیونکہ ماں باپ تو ہم جیسے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ ہم بہت رگریسیو ہیں بالک بالکائیں چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں سن رہے ہیں اور جس پرکار کا ان کو انوارمنٹ یا پرورش ملنی چاہیے تھی گھر والوں نے ماں باپ نے دی نہیں ہے یہاں پر پھر کلیش پیدا ہوتا ہے اسی طریقے کی اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ اس سماج کے اندر ان لوگوں کے سلیپر سیلز جو تیار کیے جاتے ہیں پوری طریقے سے طالب بنائے جاتے ہیں پوری ایک طالبانی گروہ بنائے جاتا ہے جو مدرسو سے نکلتا ہے وہ اس لیپر سیلز نکل کر کے اس پر کام کرتے ہیں میں نے کہا کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر جتنی لف جہاد کی گھٹنا ہے گھٹی تھوئی ہے اگر میں ان کے اوپر چرچہ کرنے لگ جاؤں تو چوبیس گھنٹے میں بھی وہ ساری باتیں پوری نہیں ہوں گی ہیں ایک ویختی جو کی ایک سندر شسیل لڑکی سے ویوہا کر لیتا ہے یہیں پر گاجی آباد کی بات ہے اس پر شک ہوتا ہے تو اس کے جننانگ سے روڈ ڈال کر کے اس کے موہ سے باہر نکال دیتا ہے آپ یقین مانیں گے اتنی نرممتہ اور اتنا جادہ جو گھنونی حرکت ہے وہ کر دی ہے ایک ویختی نے اس طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ ان لوگوں کے اندر جو مان سکتا ہے وہ ہی سیکس انٹرک ہے ایسے میں اپنے بالک بالک آؤں کو بچانے کے لیے اس بولی ووڈ کی گندگی سے آپ کو انہیں بچانا بہت جروری ہے یہ سیریلز جو بن رہے ہیں اس میں پرو سے جانے والی اشلیلتہ اور پاری وارک تانے والے کو توڑنے والی جو ایک شڑینترکاری ان لوگوں نے جو رنیتی بنائی ہے اس سے بچانے کی عوششکتہ ہے ایون کارٹونز میں بھی اشلیلتہ دکھائی جاتی ہے ان سے بچانے کی عوششکتہ ہے اس کے ستھان پر اپنے بالک والی گاؤں کو اپنے ویدک دھر میں سے سمبندی جتنی بھی کہانیاں ہیں اس سمیہ کی رچنائیں ہیں جو کی بہت انٹرسٹنگ بھی ہیں وہ سارے کے سارے ان کو پڑھنے کو دیجئے دادہ دادی نانا نانی کے پاس میں ان کو رکھئے جتنے بجورگ ہیں ان کے پاس میں ان کو رکھئے جیون کے اتنے نزدیک آپ آئیں گے پریوار کے اتنے نزدیک آپ آئیں گے نہیں تو آپ سے وہ یہی سیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ جس پرکار اپنے ماں باپ سے دور ہیں کل وہ بھی آپ سے دور ہوں گے اور دور ہوتے ہی چاہے وہ شیر کا ہی کب کیوں نہ ہو چاہے اس کا ہی بچہ کیوں نہ ہو اس کو بھی گیدڑ اور بھیڑی نوچ کر کے کھا جاتے ہیں اس سے تو اچھا آپ ان کو پیدا ہی مت کیجئے اگر آپ ان کو ساماجک پاریوارک اور نیتک سبھتہ سنسکار اور شکشہ نہیں دے سکتے ہیں تو آج کے ویڈیو میں صرف اتنا ہی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگتا ہے جانکاری سے بھرپور لگتا ہے تو اس کو سب کے ساتھ میں شیر اوشے کریں میرے سنگھ بولے ستی سناتن ویڈک دھرم کی جائے جہند ودے ماتر